جب تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے واؤں میں لیتا پھر جب وہ کار بنگنا دیتا تو پھر ہی کرم ہی نا پھر اپنے آپ کو پہچانے کا راز مرشد کو پہچانے کا راز اور اللہ کو پہچانے کا میرے پر کتنا مہربان ہے یہی کسورتی ہے بجرہ والا میں ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں ساری برہیں چھوڑ دوں گا شراب بھی چھوڑ دوں گا نمازیں بھی پڑھوں گا تحجد بھی پڑھوں گا روزے بھی رکھوں گا مجھے ایک چیز کی گارنٹی دو کہ کیا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے ایک کئی دم مذہب چھوڑ کے جاؤں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا نہیں پتہ دوست میں جائیں گے یا بیشت میں جائیں گے تو تجھے گارنٹی کیا دے وہ اپنی گارنٹی نہیں دے رہے اس نے کہا جس فرم کی سنت کا مزور ہے وہیں گارنٹی نہیں ملتی تمہارا دین اسلام کا مزور ہے میرا چاہی میرا چاہی دوست شاہی دوست شاہی دوست شاہی تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام تو گارنٹی گارنٹی ہے سالوں کی بات نہیں مہینوں کی بات نہیں چند دنوں میں پتہ چل جائے گا تم کیا ہو اگر تمہارے اندر اللہ شروع ہو گیا تو گارنٹی گارنٹی ہے جس میں زیادی نور ہے وہ دوست میں جائے گا نہیں ہے اس کے لیے ذکر لاؤ کسمت آزماؤ کہو تو تھوڑی سی بات اور کہہ دوں اس وقت بہتر فرقے ہیں نا حضور پاک کے زمانے میں کچھ فرقے کو نہیں تھے نا محمدی تھا یا منافق تھا یا خوارج تھا یہ ہی دوتے نا خوارج کون تھے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم سب نماز بھی پڑھیں گے تصویر بھی رولیں گے تلاوت بھی کریں گے سارے اعمال پوری کریں گے لیکن سود کا کاروبار نہیں چھو رہے ہیں وہ خوارج ہو گئے ہیں حضور پاک نے ان کو نکال دیا وہ اپنے آپ کو مسلمان امتی سمجھتے ہیں لیکن وہ نکالے ہوئے ہیں دوسرے منافق تھے وہ خوارج آج بھی موجود ہیں اس دنیا میں موجود ہیں بہت دوسرے منافق منافق کہتے تھے صرف ان پر قرآن اترانا کتاب اتری ہے نا ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے یہ بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں شادی آئیں نہیں تھی اللہ اور ہمارے درمیان یہ ایک ڈاکیت ہے وہ لوگ بھی ملتے ہیں نا نہ خوارج کی عبارت قبول نہ منافق کی اب رہا سوال امتی رہ گیا نا اب جو باقی رہ گئے ان کے لئے حضور پاک نے فرمایا نا جوٹا میرا امتی نہیں ہے اب تم جوٹ سے بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں کر جاتے ہو نا اب تمہیں کیا خبر تمہیں نکالا ہوا یا نہیں امت میں ہے یا نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے نا ثبوت ہونا چاہیے نا پھر آدمی گاری کو دڑائے نا اگر منافق کو پتہ چل جائے کہ میری نماز ہوتی نہیں ہے تو نماز کلوں پڑے موسا کیوں پڑے اس کو ہوتی نہیں ہے کیوں پڑے جو جتنے بھی عمتی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ورثہ نور تھا ان کی قسمت میں تھا اس دنیا میں بھیج لیا ہے بغیر کسی شرط کے اپنا ایسا تم لے جاؤ لینے کے لئے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہیں لین میں لگنا پڑتا ہے کہیں ٹکٹ کہیں پرچی وہ کچھ طریقے ہیں جو تم کو طریقہ بتا دیا ہے اپنا ایسا لے لو اگر تمہارے کو وہ نور ملتا ہے تمہارے اندر اللہ اللہ ہوتی ہے پھر تم عمتی ہو بھئی امکی پہچان جس میں نور ہوگا پھر تم عمتی ہو جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا آپ تو پتہ چل گئے آپ دعائی بھی مل گئی نا تو دعائی اگر اثر نہیں کرتی پھر کچھ بھی نہیں ہو اگر ورشہ آنے کے باوجود تمہارے اندر اللہ اللہ نہیں ہوتی تمہیں وہ نور اصل نہیں ہوتا پھر یا منافق کو یا خوارے جائے یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا پھر یہ جتنے بھی حرکے ہیں یا کوئی منافق ہے یا خوارے جائے اصلی عمتی اور جب تم عمتی بن گئے تو یہ سارے حرکے ختم ہو گئے سارے عمتی ہو گئے سارے نور ہو گئے نا جس طرح مغرب میں پہاڑ ہیں مکنہ تیس کے ادھر کتب نما پڑا ہے جس شہر میں لے کے جاؤ بھلے اس کو آگے پیچھے بھی کرو اس کا رخ ادھر مغرب کی طرف ہوگا نا اس کا تعلق انہوں سے جب تمہارے دن میں نور آ جائے گا تو پھر تم بھلے دیو بندی ہو جائے یا مرضی ہو یا واضی ہو تمہارا رخ اللہ کی طرف دے گا جب تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو گیا پر جد اللہ ادھر تم اس کے لئے اجازم لو آتنی قسمت آزمات گزارنے کرے گا مرحبا میرے خیال میں ذکر لینے والے زیادہ ہیں گزارنے میں مکبول لگے گا اب میں نہیں کہتا تم ذکر لے لو اگر تمہیں دل مانتا ہے جس کا دل مانتا ہے وہ میری زبان کے ساتھ اقرار کرنا پڑے گا تین دفعہ اللہ ہوگا اس کو ذکر کی اجازت ہوگی جس کو ذکر نہیں لینا مخاموشی رہے جو اہدر کنگا اہدر بھی کنگا پڑھو جی اہدر بھی کنگا ہی اہدر کی اس کو بہتا ہوگی ہی کنگا ہی کنگا ہی پڑھو جی خلف اللہ یا الہی ہمیں صدکے دل سے اس دولت کو اپنے دلوں کے پردنوں میں م Goodnight